کابل میں شیعہ بچوں کو بے گناہ سنی آتنگوادیوں نے شہید کر دیا کسی بھی اتحاد کا نعرہ بلند کرنے والے مرجہ اکرام کا کوئی بھی فتوہ کوئی بھی اعلانات ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آئے وہ لوگ جو سنیوں کو اپنا جگر کہتے ہیں اپنی جان کہتے ہیں ہماری طرف سے شیعہوں کی طرف سے وہ سب ایک طرفہ پاتے ہیں تم ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہو کبھی سعودی عرب سے ایسا کوئی فتوہ یا ایسا اعلان ہوا کہ شیعہ ہمارے دوست ہیں شیعہ ہماری روح ہیں ہمارے جگر ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کے ساتھ میں دوستی کا مظہرہ کیا جا رہا ہے جو دونے ہمارے اماموں کا قتل کیا نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کرب اللہ کے میدان میں امام حسین کا قتل کیا آج ان سے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں اے سنی مسلمانوں تم نے اپنے رسول سے کچھ نہیں سیکھا تم نے سیکھا ہے ابو بکر سے کسی کا حق چھین لینا اپنی بیٹی تم نے سیکھا ہے عمر سے ظلم و زارتی کرنا بد فیلیا کرنا تم نے سیکھا ہے عثمان سے چلتر بازی کرنا دخا دینا تم نے سیکھا ہے ماویہ سے لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ بازی چلتر فریب تمہارے گھر کی عورتوں نے عائشہ سے چھنالا سیکھا ہے یزید سے یزیدیت سیکھی ہے ظلم کرنا سیکھا ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ تم انہی سب کے پیروکار بن کے پوری دنیا میں شیعوں سمیت دوسرے انسانوں کا قطل و عام کر رہے ہو قرآن مجید میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ میں عمر ابو بکر اور عثمان نے جو امانت میں خیانت کر کے نفرت زدہ آیتوں کو ڈال دیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک آتن وات خطب نہ ہو تم اس قرآن کو پڑھتے ہو جو اللہ کا قلام ہی نہیں ہے تم اس قرآن کو پڑھتے ہو اور ان مانوں کو سمجھتے ہو جس سے نفرت انسانیت کا قطل دیکھ کرنے کا فتوہ جاری کیا جاتا ہوں ہم لانک بھیجتے ہیں تمہارے اس قرآن کے مانوں پر جس سے تم انسانیت کا قطل کر رہے ہو ہم لانک بھیجتے ہیں ابو بکر پر عمر پر عثمان پر عائشہ پر یزید پر جن کی سیرتوں پر تم چل لائے ہو کتنے بے گناہ شیعوں کو تم ماروگے کتنے انسانوں کا تم قتل کروگے ہم نے اسی لئے یہ بات اٹھائی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو اس طرح کی آیتیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائیں ورنہ رہتی دنیا تک آتنگوات ختم نہیں ہو سکتا اس بات کو یاد رکھنا